صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کے کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان اور یہاں پہ یہ واضح رہے کہ یہ بیان مردوں کے بارے میں ہے عورتوں کے بارے میں نہیں ہے اور اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بات کرتے ہیں کہ سرخ رنگ کے کپڑے میں مردوں کو نماز پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے یا سرخ رنگ کے کپڑے مردوں کے لیے جائز ہیں کہ نہیں ہیں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور مختلف فکر میں اس کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ جو حدیث علائے ہیں امام بخاری اس کو ہم پڑھیں گے اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عون بن عبی جحیفہ سے روایت ہے فرماتے ہیں عون بن عبی جحیفہ نبی ہے اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک سرخ خیمے میں تشریف فرما ہیں اور وہ سرخ خیمہ جو تھا وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا وَرَعَئِتُ بِلَالًا اَخَذَا وَذُوْا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لیے ہوئے جا رہے تھے یعنی انہوں نے وضو کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر وہ باقی پانی جو تھا وہ لے کے جا رہے تھے وَرَعَئِتُ النَّاسَ اور میں نے لوگوں کو دیکھا يَبْتَدْرُونَ ذَاقَ بَذُوَا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ لپک رہے ہیں اس پانی کی طرف کہ جو بچا ہوا پانی تھا لوگ تیزی سے اس کی طرف لپک رہے ہیں کہ اس پانی میں سے کچھ حاصل کر لیں فَمَنْ أَسَابَ مِنْهُ شَيْنْ تَمَسَّحْ بِهِ تو جس نے اس میں سے کچھ پانی مل گیا وہ اسے اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ اس کو ملنے لگ گیا وَمَلْ لَمْ يُسِبْ مِنْهُ شَيْنْ تو جس کو اس میں سے کچھ حصہ نہ ملا اَخَذَاب مِمْ بَلَا لَيَدَا صَاحِبِهِ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ساتھ ساتھی تھا اس کا اگر ہاتھ گلہ تھا تو اس سے ہی کچھ عطوبت اپنے ہاتھ میں لے لیں یعنی اس طرح سے صحابہ کرام اَخَذَاب مَجْمَعِن جو ہیں انہیں شوق تھا اور اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی تبرکات تھے ان سے وہ اس طرح سے فائدہ اٹھاتے تھے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جب صلح دعبیہ کا موقع تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضع فرمارے تھے تو صحابہ پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے اور اس پانی کو چک کے اپنے مو پہ اور اپنے جسموں پہ مل رہے تھے تو یہاں بھی جو حضرت بلال واپس لے کے آ رہے ہیں پانی تو صحابہ ان کی طرف لپک رہے ہیں اور اس پانی کو لے کیونکہ اپنی چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں پہ مل رہا اور جس کو پانی نہیں مل رہا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہی لے کے تری لے کے اس کو اپنے مل لیتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ کہ میں نے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک برچی ہے برچی ہے فرکزہ اور انہوں نے اس کو گار دیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تو مطلب یہ کہ جو تہبن تھا وہ بھی اور جو چادر یا بدن پہ جو بھی کمیز تھی وہ بھی سرخ رنگ کی تھی تو اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشمرن کے اپنا جو تہبن تھا اس کو اٹھایا ہوا تھا ٹکھنوں سے پر اٹھایا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاتھی کو جو انہوں نے گاڑی تھی یا برچی تھی اس کو گاڑا تھا بلال عزیلت اللہ انہوں نے اس کو سترہ بنا کر دورکات نماز پڑھائی یعنی اس لاتھی کے پیچھے نماز پڑھی تاکہ آگے سے گزرنا چاہے تو وہ گزر سکے اور میں نے لوگوں کو دیکھا اور لوگوں کے جو جانور یا چپائے تھے ان کو دیکھا کہ وہ اس آنزا یا برچی یا لاتھی جو کچھ تھی اس کے آگے سے گزر رہے تھے تو اب یہاں پہ اصل میں تو یہ حدیثیں لائے ہیں اس سرخ رنگ کے جوڑے کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جوڑہ پہن رکھا تھا اور اس میں انہوں نے نماز پڑھائی تھی اچھا اب اس میں فقہ نفیہ کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جوڑہ مکمل سرخ نہیں تھا بلکہ اس کے اندر سرخ لکی رہی تھی یعنی سفید تھا یا کوئی اور رنگ تھا اور اس کے اندر سرخ لکی رہی تھی تو اگر کوئی لکیروں والا ایسا کپڑا ہے جس کی زمین کسی اور رنگ کی ہے سفید ہے یا کوئی اور رنگ اور اس کے اندر سرخ لکی رہی ہیں تو اس کو پہنا جا سکتا ہے اور اس میں نماز پہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن امام بخاری جو ہیں وہ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ سرخ جوڑا تھا اور سرخ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی لیکن مہرحل اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور سات یا آٹھ اقوال ہیں جس میں سے جو علماء نے اس مسئلہ کی تفصیل بیان کی ہے وہ کہ یہ ہے کہ اگر رنگ کسی جوڑے کا اسفر یا زافران کا ہو تو وہ مکروح ہے کہ یہ دونوں رنگ جو ہیں یہ بہت تیز ہوتے ہیں اور اس میں ایک حدیث سنو نبی دعوت کی جس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن علیہ الس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گلابی رنگ کا اسفر میں رنگا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کیا تو فرمایا ماہ حضائی کیا ہے تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ سرخ جوڑے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تو میں نے وہ سرخ جوڑا جلا دیا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سرخ جوڑے کا کیا کیا تو میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کو یہ ناغوار گزرہ ہے تو میں نے وہ جوڑا جلا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جلایا کیوں آپ اپنے اہل خانمہ سے کسی عورت کو دے دیتے یعنی اس کا جلانا ٹھیک نہیں تھا کوئی عورت اس کو پہن لیتی کسی عورت کو دے دیتے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سرخ کپڑوں کا استعمال مردوں کے لیے جو ہے مکروح ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایسا کپڑا جو اسفر کے رنگ سے رنگا ہو یا ایسا کپڑا جو زافران کے رنگ سے رنگا ہو وہ منع ہے یہ سنن ابھی دعوت کے اندر یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کی منع کیا گیا ہے اسفر یا زافران سے رنگے ہوئے گہرے رنگ کے جو سرخ رنگ ہے وہ ناپسندید ہیں لیکن اگر ہلکا سرخ رنگ ہے اور یا اس کے اندر لائنے ہیں تو پھر وہ منع نہیں ہے اور اس کو پہنا جا سکتا ہے اور جو معاملات میں اس حدیث سے پتا چلتے ہیں کہ خیموں کا بنانا اور ان کا استعمال کرنا جائز ہے اور ایک بات یہ ہم نے دیکھی کہ لوگ اس وضو کے پانی کو لے کے لپک لپک کے لے رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلحہ اور نیک لوگوں کے تبرکات ان سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہو دروست ہے لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ غلو نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ بس ان کو ایک غلویت کے مقام پر لے جائیں اور جیسا ہمارے ہاں شرک تک بات چلی جاتی ہے شریعت کی حد سے تجابوس نہیں کرنا چاہیے صحابہ نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ پانے لیا اور اس کو اپنے جسم اور چیروں پر مل لیا لیکن اس کو کسی اور طرح سے کوئی شرک کے حد تک نہیں گئے اور پھر یہ کہ اگر ایسی کھلی جگہ پر نماز ادا کر رہی ہیں جہاں پر کوئی سامنے دیوار یا کوئی چیز نہیں ہے اور لوگوں کے گزرگاہ بھی ہے یا گھر کے اندر بھی واضح ایسا ہوتا ہے کہ دروازے کے سامنے نماز شروع کر دیتے ہیں یا برامدے میں یا لاؤنج کے اندر تو ایسی جگہ پر ضرور ہی سامنے کوئی سترہ یا کوئی چیز رکھ لینی چاہیے تاکہ وہاں سے اگر کوئی گزر رہے تو نماز خراب نہ ہو تو سترہ اگر راکھ دیا گیا ہے آگے کوئی چیز جو تقریباً ایک ہاتھ انچی ہو ایک ہاتھ یا سواہات کا اس میں ہوتا ہے اگر اتنی انچی چیز ہے تو اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے اور پھر ایک بات جو میں بتا چل رہی ہے کہ دوران سفر نماز میں قصر کرنا چاہیز ہے بلکہ یہی افضل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے وہ دو رکعت پڑھائی تھی آپ سفر میں تھے اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی تھی تو اس لیے سے وہ علماء یہ بھی مسئلہ نکالتے ہیں کہ سفر کے دوران نماز کو قصر کرنا مسنون ہے بلکہ یہی افضل ہے اور نماز قصر کرنے چاہیے اور ماہ مستعمل جو ہے وہ پاک ہے اگر پانی جو وضو کا یا اس طرح کا مطبعہ سل کا جب پیچھے تفصیل اس کی پوری پڑھ چکے ہیں اگر وہ پانی اس میں ایسی چھنٹے نہیں پڑھیں یا کوئی ناپاک چیز اس کو نہیں لگی تو تبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے خاص طور پانی علاقوں میں جہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتر سے مس ہونے والا پانی ظاہر ہے ہر چیز سے بڑھ کے پاک تھا اور صحابہ کرام رضا اللہ مجمعین اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اس کا تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے تو دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو میں بتائی جاتی ہیں ان حدیث کے اندر ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم اچھی طرح سے ان کو سمجھ لیں اور بہت سے سوالات جو پیدا ہوتی ہیں ان کے جوابات ہمیں مل جائیں اگلے باپی اسی طرح ہمیں کچھ لگے گا عجیب بھی لیکن ہمیں چونکہ آج ان مسائل کا پتہ ہے اور ہمیں کچھ چیزیں لگتی ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں جو کی جارہی ہیں لیکن اس وقت تو نیا نیا دین آیا تھا اور بہت سے سوالات لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو ان سوالات کے جوابات ان حدیث کے اندر ملتے ہیں تو اگلے جواب ہے جواب ہے کہ چھت پہ نماز پڑھنا ممبر پہ نماز پڑھنا یا لکڑی پہ نماز پڑھنا قال ابو عبداللہ ابو عبداللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَرَى الْحَسَنُ بَأْسَنْ آئِنْ يُسَلِّ عَلَى الْجَمَدِ وَالْقَنَاتْرِ کہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ برخ پہ نماز پڑھی جائے پل پہ نماز پڑھی جائے یا لکڑی کے اوپر کسی طرح کی جو ہے اس کے پر نماز پڑھی جائے وَاِنْ جَرَى تَحْتَحَنَا بَالُنْ اچھا لکڑی نہیں قراتر کا مطلب ہے کہ پل پل کے اوپر نماز پڑھی جائے وَاِنْ جَرَى تَحْتَحَنَا بَالُنْ حتیٰ کہ اس کے نیچے پشاب بہر رہا ہو یعنی یوں سمجھے کہ گندہ نالہ ہے اور اس کے اوپر پل ہے تو اس پل کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے او فوقہا او امامہا کہ اس کے نیچے بول بہر رہا ہے یا اس کے اوپر یا اس کے آگے اس کے تفصیل ہم آگے پڑھتے ہیں اس کا نمائی نماز اترتن اس طرح کے ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو وَسَّلَّا عَبُوْ حُرَیرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِسَلَاةِ الْإِمَامِ کہ حبزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد کی چھت پر امام کے ساتھ شریکوں کا نماز پڑھی وَسَّلَّا عَبْنِ عَمْرَ عَلَى صَلَّى جُرَدَ عَبْدِ اللہ بن عمر نے برف پر نماز پڑھی تو یہ مختلف یعنی مختلف جگہوں پر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا کیا نماز صرف زمین پر اور مٹی پر ہو سکتی ہے یا باقی جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے تو یہ اس حدیث میں پتا چال رہا ہے کہ ممبر پر بھی نماز پڑھی پڑھی جا سکتی ہے جمیوی برف اگر ہے اس پر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پل پر بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ جمت جو لفظ ہے یہ ایسا پانی جو سخت سردی میں پانی کھتا ہے اوپر برف جم جاتی ہے نیچے پانی ہوتا ہے لیکن اوپر یہ اخبستہ ہو جاتا ہے جم جاتا ہے اور سالیڈ ہو جاتا ہے ٹھوس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے پر پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر پل کے اوپر بھی پشاپ بیہ رہا ہے لیکن اس کا کوئی حصہ ہے جس پر باقی حصہ جو ہے وہ صاف ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہے کوئی پل کا کوئی حصہ ہے کوئی دیوار ہے کوئی چیز اگر دیوار ہے اور اسی طرف بیہ رہی ہے کوئی گندی چیز تو اس طرف نماز پڑھی جا سکتی ہے اب یہ ساری سیچویشن کیا ہیں کہ اگر کوئی اور جگہ نہیں ہے کوئی اسی مجبوری ہے جیسے خدا نہ خواستہ سلام یا کوئی اس طرح کا موقع ہو جاتا ہے کہ جب ہر طرف کوئی گندگی جو ہے وہ پھیل گئی ہے یا پانی یا گیلی جگہ ہو گئی ہے تو جہاں تھوڑی سی پاک جگہ ملے وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور چھت پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اب تو مساجی اس طرح سے ہیں کہ چھتوں پہ بھی اوپر بنی ہوتی ہے خواتین کے لیے نیچے مردوں کے لیے یا اسی طرح سے مختلف جگہ ہیں جہاں پہ نماز پڑھنا ہمارے لیے ایک کامن بات ہے لیکن اس وقت چونکہ یہ نئی چیزیں آئی تھیں تو اپنے سارے سوالات تھے تو حضرت ابن اوپر نے جب میری برف کے پر بھی نماز پڑھی تو مطلب یہ ہے کہ ایسے جگہ جس کے پر پشانی ٹکائی جا سکے اسی سالیڈ سخت جگہ ہو تو اس کے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح لکڑی کا جا نماز ہے جب اترا ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اب اس کی جو آگے حدیث لائے ہیں امام بخاری یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو حازم نے بیان کی ہے حدث ابو حازم قالہ فرماتے ہیں سآل سآل ابن سعد میں نئی شیئی ممبر کہ نبو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا تھا فقال ما بقی ابن ناس علم منی کہ لوگوں میں جو لوگ اب بچے ہیں میرے سوا کوئی اس معاملے کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا وہ غابہ کے جھاؤ سے بنا ہوا ممبر تھا غابہ ایک جگہ کا نام تھا اور جھاؤ ایک درخت ہے کہ اس لکڑی سے بنا ہوا یہ ممبر تھا اور اس کو فلان کے غلام نے بنایا تھا یہ کہای داتا ہے کہ عشر رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی غلام تھا غالباً اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر کھڑے ہوئے تھے جب یہ تیار ہو گیا آپ نے قبل ایک طرف مو کیا آپ نے تکبیر بیان کی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے پھر آپ نے قرات کی اور رکو کیا اور لوگوں نے آپ کے پیچھے رکو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے رکو سے اپنا سار اٹھایا اور پھر پیچھے آئے فسجدہ علال اردی یعنی دو کچھ قدم پیچھے آکے پھر زمین پر سجدہ کیا پھر ممبر پہ چڑ گیا پھر رکو کیا پھر رکو کیا پھر سار اٹھایا پھر دو کچھ قدم پیچھے آئے حتی سجدہ بلال زمین پر سجدہ کیا یہ اس ممبر کا معاملہ ہے اور قال اب عبداللہ اب عبداللہ فرماتے ہیں قال علی من عبداللہ علی بن عبداللہ کہتے ہیں سآلہ نہیں احمد بن حنبل انحاز الحدیث سے کہ احمد بن حنبل جو ہیں انہوں نے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا فَإِنَّمَا أَرَدْتُوا أَنَّا النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَا عَلَى مِنَ النَّاسِ اور کہتے ہیں میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اس طورت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اونچے تھے اوپر کھڑے تھے یعنی ممبر پہ تھے اور لوگ پیچھے نیچے زمین پہ کھڑے تھے فَلَا بَاسَ اَيَكُونَ الْإِمَامُ وَعَحَلَ مِنَ النَّاسِ بِحَادَ الْعَدِيث تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام اگر اونچا کھڑا ہو اور لوگ نیچے ہوں فَقَالَقُلْ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اِنَّا سُفِيَانَ بِنْ اُعِيَنَة قَانَيُسْ الْعَنْحَادَ قَسِيرَ کہ آپ کے جو استاد نا سفیان بن اُعِيَنَة وہ اس کے بارے میں ان سے ان کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا تھا فَلَمْ تَسْمَعُ تو آپ نے ان سے یہ بات نہیں سنی قَالَ اللَّا وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں سنی یعنی امام احمد بن حمل کے بارے میں تو اب اس حدیث میں جو امام بخاری اصل چیز ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام اگر لوگوں سے تھوڑے انچے کھڑے ہوں اور لوگ پیچھے ہوں تو بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے لوگ نیچے ہیں امام ہونچے ہیں اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام نیچے ہے حرم شرف پہ اور اوپر کتنی مندریں بن چکی ہیں اور لوگ اوپر جا کے نماز پڑھتے ہیں اور عام مساجد کے اندر بھی امام نیچے اور دوسری مندر کو بھی نماز ہو رہی ہے تو یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں ان میں کوئی حرش نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ہمیں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے پتا چال رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اور ممبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا تھا یہ نہیں ہو تو صرف بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس پہ جس پہ بیٹھ کے خطبہ دیا جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کھڑے ہو کے رکوع کر کے لوگوں کو اور پوری طرح سے نماز پڑھا کے اور سجدہ صرف نیچر آ کے کیا یہ معمول نہیں تھا یہ اقتفاقی بات ہے اور اس لیے تھا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ممبر پیشڑ کے اس لیے نماز پڑھا ہی ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ نماز کے اس طرح پڑھی جا سکتی ہے یہ اگلی ایک اور حدیث کے اندر یہ تشریح آئی ہے تو یہ بھی میں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ایک دو قدم مجبوری کی تحت اگر چلنا پڑے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی اور ایک عالم کو کسی مسئلہ کا پتہ ہے تو اس سے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے دوسروں کو بھی بتانا چاہیے وہ آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين